عمران مذہب فروش نے آج پھر ایک ٹویٹ کیا ہے جس نے ہی کہتا ہے کہ اللہ الحق ہے یہ ٹویٹ اس نے کیا ہے جب اس کے حق میں فیصلہ آیا ہے مقصود نشستوں کا میں اس کو مذہب فروش کیوں کہتا ہوں کیونکہ ہمیشہ یہ ایسے موقع پہ اللہ کا نام لیتا ہے جب اس نے لوگوں کو پاگل بنانا ہوتا ہے بہت بڑا منافق ہے یہ بہت بڑا مذہبی منافق ہے جب اس نے پاگل بنانا ہوتا ہے تو یہ نام لیتا ہے اچھے جب اس کے حق میں فیصلے نہیں آتے تو ایک نام نہیں لیتا جیسے اب یہ جیل میں پڑا ہوا ہے اس کی بیگم بھی جیل میں ہیں دونوں جیل میں ہیں لیکن اس وقت اللہ الحق اس کو نظر نہیں آتا اللہ الحق تو اس وقت بھی تھا جب تمہیں جیل بھیجا گیا تھا جب تمہارے پر مقدمات بن رہے تھے جب تمہیں فساد مچایا تھا پاکستان کے اندر اس وقت بھی اللہ الحق تھا پھر یہ اس وقت بھی نہیں کہتا اللہ الحق ہے جب ٹیرین کا کیس کے فیصلہ ہوا بھئی اس کے فیصلے بھی بھی کہتا نا اللہ الحق ہے وہ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ٹیرین اس کی بیٹی ہے اور یہ بغیرت آدمی جو ہے اس کو اپنی بیٹی نہیں مانتا وہ بے شک سلمان نکرم راجعہ نے بڑی مکاری کی اور جا کے اس کو وہاں سے بری کروا لیا کیونکہ یہ ملک جو ہے نا یہ ایسا ہی ہے یہ مذہبی منافقت والا ملک ہے اس میں جو لیڈر ہیں جو اس میں ان کے جو حکمران طبقہ ہے یہ سارا کے سارا یہی کھرکتیں کرتا ہے لوگوں کو مذہب بیچتا ہے اور خود تمام زندگی غیر مذہبی کھرکتیں کرتے ہیں یہ تو اس کو بارحال چھڑا لیا سلمان نکرم راجعہ ٹائی وکیلوں نے تو اس وقت اس نے نہیں بولا اللہ الحق ہے تو یہ بہت ہی بڑا گھٹیا آدمی ہے عمران خان جو ہے سب سے زیادہ مجھے غصہ اس پر اس لیے چڑھتا ہے کہ یا تو تم واقعی کوئی مذہبی آدمی ہو نا تو مطلب استعمال بھی کرو جیسے باقی لوگ ہیں جو زماعت جماتے ہیں ان کو میں اس لیے نہیں کہتا کہ جو وہ سمجھتے ہیں وہی وہ کر رہے ہوتے ہیں وہی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو بہت بڑا منافق ہے یہ تو زندگی کچھ اور گزارتا ہے باتیں کچھ اور کرتا ہے اس نے لوگوں کو صرف اور صرف پاگل بنایا ہے اب یہ جو پاکستان کی جو جاہل اور منافق لوگ جو کے پی ڈی اگے پیچھے لگے میں ہیں ان کو یہ بتا رہا ہے کہ جی میں بڑی چیز ہوں میں تو شاید خدا کے بڑے پاس ہوں کبھی کہتا ہے خدا نے مجھے اس کام کے لیے تیار کیا ہے برکل پاگل ہو چکا ہوا ہے ذہنی بیمار ہے یہ آدمی